ایک اور مددہ راہل گاندی جی نے حالی کے بیانوں میں جو فیمس بولیوڈ ہیروین ہیں ان کے پاریوارک مطر بھی رہے ہیں امیتاب بچن راجی جی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ان کے دوست رہے گاندی پریوار اور نہرو پریوار کی بڑے نکرتا رہی لیکن راہل جی کو آج کل ہر جگہ ایشورہ راہ بچن کا ڈانس ہی دکھائی دیتا ہے انہوں نے کئی جگہوں پر بولا ان کو پران پردیشتہ میں بھی انہوں نے دیکھ لیا جبکہ وہاں موجود نہیں تھی تو ایشورہ رہے بچن کے بارے میں اتنی ہلکی بات کوئی نیتا کیسے کر سکتا ہے اپنے بھاشنوں میں دیکھئے ہم سیدھی اور ایک صاف بات آپ سے کہہ رہے ہیں اور لگاتار کہہ رہے ہیں لگاتار کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے آج یوہ کے کسانوں کے دیش کی مہلاؤں اور سب کے ساتھ اتیاجاری کر رہے ہیں وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ایشورہ رہا بچن کا کیا کہاں میڈم دیکھے 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 اس طریقے کی جس طریقے کی لگاتار ہمارے دیش کے ساتھ دیش کے یوہ کے بھوشے کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے وہ پورا دیش دیکھ رہا ہے بھرتی گھوٹالے ہوتے ہیں یوہ نوکری مانگ تک کیا کیا جاتا ہے دیپک جی ان کے ساتھ آج بتائیے کیا پردرشن کرتا یوہ اس دیش کیا ان کی بات آج ہمیں نہیں کرنی چاہیے کیا ان کے سوالوں کو ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے اٹھائیے میڈم پر اتنے ایشورہ رہے بچن یوہ ایدہ کدھائی ہاری آج کر کیا یہ امپورٹن ہے کیا پران پردیشتہ میں ایشورہ رہے تھی راہو جی ہوں کہاں سے دیکھ گئی ہوئے وہ کی تھی نہیں ہے آپ پہ آپ دیپک جی دیپک جی مجھے ایک بات سیدھی سیدھی ساف ساف بات بتائیے کیا دیش کے یوہ کا بھوش کیا دیش کے یوہ کا بھوش آج امپورٹنٹ نہیں ہے کیا دیش کا کسان جو ایم ایس پی مانگ رہا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے وہ ضروری نہیں ہے آج جو لگاتار 45 سال میں یوہ بے روزگاری جھیل رہا ہے اس کی بارے میں چرچہ ہونی ضروری نہیں ہے کاٹے بچھائے جا رہے جن کسانوں کے سامنے ساڑھے سات سو کسانوں کی شہادت ہوئی دیپک جی یہاں گازیپور بورڈر یہی پڑتا ہے آپ بھی آئے ہوں گے کور کرنے سنگھو بورڈر پر اور یہ پٹائی کی بات کرتے ہیں وہ تصویریں چھلنی کرتی ہوئی شہیروں کو وہ لاتیا پڑتی ہم نے اور پورے دیش نے دیکھی ہے آج دیکھی ہے آپ کے راج میں دیکھی ہے اور ہم نے وہ لال بہادر شاستری کا شاشن بھی جہاں دیکھا ہے جہاں ہمارے دیش میں جب گہو نہیں اکتا تھا انہوں نے سائنٹسٹوں سے کہا کہ ایسی چیزیں ایجاد کیجئے کہ بھارت آت نربھر بنے اور بھارت آت نربھر بنا ہمارے یہاں لال گہو آتا تھا جو اپنا نہیں تھا اور کس quality کا تھا یہ پورا دیش جانتا ہے اور اس کے بعد ہم آت نربھر بنے آج کتنے دیشوں کو بھارت میرا سوال ہے کون مہتونی ہے یہ کانگرس نے بنایا ہے اچھوار ہے بچن اچھوار ہے بچن سممان کرتا ہے مہیلا کا سممان کرنا چاہیے اور وہ تو جانتے ہیں ان کو دیکھیں 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 وہ ایک ایشوارہ رائے ایک کلاکار ہے ان کی ٹی وی پر سب نے دیکھا ہے نت بھی کرتی ہیں ڈانس بھی کرتی ہیں اور ایکٹنگ بھی کرتی ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کوئی اپان جنک چیز ان کے لیے راہل جی نے نہیں کئی ہے یہ ساف ہے اپمان جنک مہلاوں کے لیے وہ بیان ہے جرسی گائے پچاس کروڑ کی گرل فرنڈ کانگریس کی ویدوہ یہ اپمان جنک شبد ہے دیپک جی پوچھی کیوں بولے گا کیا کسی نے آج بتائیے ایشوارہ رائے بچن کا ڈانس کیوں یاد آگیا شہید کی پتنی کا اپمان کرنا اپمان کرنا ایک ویدوہ شہید کی پتنی کا اپمان کرنا اس دیش میں صحیح ہے کیا آئے تو میں بولنا شروع کرو ان کا ہو گیا ڈالی جی ایشوارہ رائے کا اپمان کیوں کیا اس کا اتر نہیں ملا یہاں وہاں جہاں تہاں سب کی بات کر لی گئی کارن ایسا ہے کہ جس طرح سے بچن جب امتہ بچن بیمار تھے لیلہ باتی اسپطال میں تو کانگریس کی شریمتی سونیا مائنوں کی سرکار نے ان کو جو ہے لیلہ باتی اسپطال میں انکرن ٹیکس کی نوٹیس پکڑائی تھی یاد ہے آپ کو تو بچن پریوار سے جس طرح کا نفرت کا بھاو ہے جن جو بچن جو ہیں ہریمت سرائے بچن نے شریمتی سونیا گاندھی کا کنیا دان کیا تھا تو اس کے حساب سے جو ہے راکھی بھائی ہے لیکن اپنے بھائی کے پرت بھی اٹلی والی مہیلا کے من میں کتنا شوک سمتاپ ہے اور روم پتر کے من میں کتنا جو ہے دویش کا بھاو ہے یہ آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ان کو اس بار پوچھ رہے تھے وہ کہ مندر میں پچھڑا کون تھا ارے نرے مرموڈی ہی پچھڑے تھے جن کے ہاتھ سے پرانت پرتشتہ کا کارکرم کے جو مکہ ہی اجمان تھے وہ سویم پچھڑے سماج کے تھے ڈوم سماج کے ڈوم راجہ جو ہے نا جن ڈوم کو اسپریش مانا تھا اس سماج نے ڈوم راجہ ہی اجمان تھے اور اس کے پویاریوں میں بھی پچھڑی جانت کے لوگ ہیں راحل گاندی تھوڑا پڑھ لکھ کر آئیے اپنا جو بھاشن لکھنے والے لوگ ہیں نا ان کو بھی کہہ دیجئے جو راپ پڑھ لکھ کر جانکاری لے کر کسی طرح کا آپ کا بھاشن لکھا کریں نہ ان کے پاس کسی پرکار کی جانکاری ہوتی ہے اور راحل گاندی کی جانکاری تو سبان اللہ ہے کہنا کیا ان کو بچارے پتا نہیں کہاں سے کیا کیا باتیں کرتے ہیں تو ان کی یہ دشاور یہ مہیلہ کی بات کرتے ہیں مادون شریمتی سونیا گاندی کو مادون سیتنا پیار کیوں ہے بھائی بھلاتکار کیا بھی اور راجستان کے منتری جو بال شوشن کرتے وہ پکڑے گئے ان کے خلاف تو کوئی کارروائی کانگریس نیاز تک نہیں کی کیا کارن ہے بھائی ٹھیک ہے جوڑی چرمہ جی آپ کا جواب اب سوال نہیں پوچھر آپ سے دیپک جی دیکھیں ہاں دیپک جی دیکھیں یہ جن چیزوں کی بات کرتے ہیں کانگریس پارٹی کبھی بھی اپنے نیتاؤں کو نہیں بچاتی اگر آروب ثابت ہوتے ہیں کانگریس پارٹی سیدھا کہتی ہے جیل ڈالیے لیکن ہاں چارڈشیٹ فائل ہونے کے بعد یہ ثابت ہونے کے بعد کی بریج بھوشن سنگھ لگاتار یہ کرتے تھے ہم سنصد میں انہیں گرہ منتری کے بغل میں بیٹھتے دیکھتے ہیں دیش کی وہ میڈل لانے والی بیٹیا سڑکوں پر گھسیٹی جاتی ہیں دنڈے کھاتی ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں ہو سکتا ہے ہو رہا ہے پورا دیش دیکھ رہا ہے یہ جھوٹ نہیں ہے یہ سچ ہے جن لوگوں کا یہ نام لے رہے ہیں اگر ان پر ثابت ہوتا ہے کانگریس پارٹی کبھی بھی نہیں دیکھے گی آپ کو کی پریس وارتہ کی تھی جس طریقے سے انہیں ساٹھ دن بچایا گیا اور مدی پردیش میں چناؤ پرچار میں لگا دیا گیا وہ پورے دیش نے دیکھا ہے اس میدھاوی چھاتر کے ساتھ تین بھاجپا کے پوسٹ ہولڈر لڑکے بی جے پی آئی ٹی سیل کے انہوں نے ریف کیا ساٹھ دن بھارتی جنتہ پارٹی نے مدی پردیش میں بھیج کر بچایا انہیں جب بچوں نے پروٹیسٹ کیا یوہ چھاتروں نے پروٹیسٹ کیا مجبورن انہیں گرفتاری کرنی پڑی نہیں تو ساٹھ دن یہ سرف الیکشن لڑتے رہے دیش کی بیٹیاں مدھاوی چھاترہ ان کو سڑکوں پر سڑکوں پر ننگا کیا گیا اور ویڈیو ریکارڈ کی گئی یہ ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں دیکھا ہے اور اتھا پردیش میں دیکھا ہے جہاں اپراد کے معاملے میں مہیلاؤں کے ساتھ اتھا پردیش نمبر ایک پر ہے نمبر ایک پر دیپک جی اور ان سی ڈیو میں کسی کی سنائی نہیں ہوتی آگ لگانی پڑتی ہے یوگی آدیتینات جی کے گھر کے باہر ایک مہیلہ کو ایک ایف آئی آر کے لیے اپنے پیتا کو گوانا پڑتا ہے پولیس پیٹ پیٹ کر مار دیتی ہے سنتی نہیں ہے کیونکہ وہاں ایم ایل اے بھارتی جنتہ پارٹی کے کل دیپ سینگر ہوتے ہیں چین میں آنند کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے بلکس کے کیس میں کہ کس طریقے سے بھاجپا کے منچوں پر سجد کیا گیا ان بلات ساریوں کو پریم جنگلہ جی آپ کا جواب اور میرے پاس اتنا ہی وقت ہوگا دیکھیں کس طرح سے جھوڑ بولا جاتا ہے کل دیپ سینگر کو تو بھاجپا نے تتکال نکال دیا تتکال نکال دیا اور وہ کنوٹ بھی ہو گئے بھاجپا نے ان کا کسی پرکار سنرکشن نہیں کیا لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیکھیں کچھ دمینے لگا اب بیچے بولیے مات اب ڈالی گری بات کیجئے بیچ میں آرام سے دیپک جی یہ کیا طریقہ ہے دیپک جی یہ کیا طریقہ میں سن رہا تھا نہیں کو میں سن رہا تھا آپ کو بیچے بری بولیے بڑھنا ٹھیک نہیں سواستی کے لیے آپ ابھی جو ہے ان کے عبیناش پانڈے جی جو ہے آج کل جنرل سیکریٹری ہیں یاد کیجئے 1986 میں ناکپور میں کانگریس کا دیویشن ہوا ریڈ لائٹ ایریا میں گھوسکر بلات کار کی گھٹا ہوئی ریڈ لائٹ ایریا مدی کپری ہیں یہ سب کے سامنے ہیں مدیر ناکہ کس کے جوانے وہ سب جانتے ہیں جان کی بللپ پٹ نے اپنے کاریالے میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ ریپ کیا اس کے بعد ان کو راجیپال بنائے گیا بلات کاری کو راجیپال کے نوازنے کا ککرم کانگریس پارٹی نے کیا ایک دو نہیں ادھارن دینے بیٹھوں گا میں سیکڑ ادھارن جو ہے کانگریس پارٹی کے ہو جائیں گے اور ایمو بطائی نے جوہر لال نہرو کے بارے میں کیا لکھا شردہ ماتا نے کیسے گرپ پات کر آیا اس کے بارے میں میں کہہ دوں گا ایمو بطائی کو میں کوٹ کر دوں گا تو شرم کے مارے پوری کانگریس کا سر جھک جائے گا ایک دو نہیں ایسے سیکڑوں باملے کانگریس اور کانگریس کے نیتاؤں کے خلاف ہے انہوں نے ایک ڈلیت مل یوتی کے ساتھ جس طرح سندیپ سنگھ نے کی پریانکہ کو بہت پیارے لگتے ہیں سندیپ سنگھ آج بھی ان کے بی بی شریری نیواز کے خلاف آسم کی مہیلہ پتادکاری نے شکایت کی اس مہیلہ پتادکاری کو نکال دیا گیا میں یہ پر دیبیٹ کلیبا کترانی زینیوز